ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے اس سین میں راون کو دکھایا ہے کہ سوٹ برپ پہ بیٹھا ہے اس کے داڑھی پہ برپ آ رہی ہے اور پیچھے مڑتا ہے تو برپ گائے واہ کیا سین ہے یار ابھی دیکھتے ہیں کہ سنو فون جیسے کی یوٹیوب سے اٹھا گے سنو فون ڈال دیا اس نے واہ بھائی راون بھئیہ بول رہا ہے تو پوری برپ کا بندلی ڈال دیتے یار اتنی تھوڑی وہ ہوتی آپ نے برپ کیوں ڈالی پورے برپ میں اس کو نیلائی دیتے یار یار اتنی بڑی فن میں چھوٹی چھوٹی بھرواز بھائیہ ندی میں بیٹھے چل مار رہے ہیں جیسے یہ سین کر کے اوپر کی طرف آتے ہیں تو دو فتروں کے بیش سے بار نکلتے ہیں دیکھا اور پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جیسے کی سورج دکھائی دے رہا اوپر سے تو یہ فتر کہاں سے آگئے بھائی کتنا بڑا ٹیوشٹ یار کیا بات ہے اور یہ جب مار رہے ہیں تو آپ نیچے جے سکتے ہوئے نیچے پھتر دکھائے دے رہے ہیں ابھی فرواز کے اوپر ہوئی ہے کہ اوپر بھوتوں نے انٹریم آ رہی ہے تو ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے بھائی ان سے لڑنا جیسے واہ یار ان کو ایک بندوق سے جیسے گوبارے کی طرف ہوڑ رہا ہے واہ ان کو ماننے جیسے ایک ایک کر کے آرہے ہیں جیسے سبھی کو بولا ہوایا کہ ایک ایک آنا ہے جھنڈ میں مت آنا کیونکہ بھائی جھنڈ میں تو مان نہیں پائے گا کیا ٹوشٹ بناتا ہے یار جا مائلا پھر بھائی بھوٹوں کے گوبارے پھوڑتے پھوڑتے ایک بھوٹ نے اس کے موہ میں اینگوٹہ ڈال دیا واہ کیا بھائی 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 بھوٹوں نے پکڑا ہے باقی کا پیچھے تیل لینے آئے ہیں بھائی اور ادھر گوشٹ رائیڈو کا پوری جھنڈ آ رہا ہے یہ دیکھو فلموں کا موسٹ وانٹیڈ اے واہ کیا بات ہے یار یہ دیکھو گوشٹ رائیڈ ہے چوب چاپ آتا ہے اور پھر بھائی آگے وار سے مر کر چوب چاپ چلا جاتا ہے ارے تھوڑی وارس تو نکال لیتا مرتے ہوگی یہ دیکھو اس کی ممی کو مار ڈالا رہے پھر بھائیہ نے پھر بھائیہ نے سبھی کو ایک ایک کر کے مار ڈالا گوبارے پھوڑ رہا ہے پھر بھائیہ اے اس کے وارس تر تھوڑی بہت افیکٹ تو ڈال دے سکتے تھے جیسے کی مرتے ڈائم وارس آتی ہے ادھر روان مولنگ کے ساتھ سنگی میں کر رہے ہیں آپ نے ان کی سنگنگ تو دیکھی ہے ہر مووی میں دیکھتے ہو آپ ان کی سنگنگ کیسی ہے ادھر لکسمن کی بھابی ماں پر حملہ ہوا ہے بھائی حملہ بھائی تیری بھابی ماں پر حملہ ہوا ہے تھوڑا وہ چلا تو سئی یہ مومنٹ دیکھو آپ ادھر روان ارے بھائی تھوڑا گصہ تو ہو تیری بہن کی نا کاٹتی ہے تو تھوڑا گصہ تو ہوگا نا جبکہ رامن تو یہاں پھر بھائی گصہ ہونے کے بجائے آپ اس کا چین دیکھ سکتے ہو کس پرگار وہ حسرہ ہوا یار اب رامن کو کون بتائے گا یہ بھائی اسنے کا مومنٹ تھوڑی ہے تیری بہن کی نا کاٹی ہے ادھر کڑیٹی کو سمجھا رہا ہے کہ ادھر اس جریکہ کو پار مت کرنا جیسے ہی رامن انٹری مارتا ہے تو وہ سنیاشی ہونے کے بجائے اس کو بولتا کہ میں دو پیر آگے نہیں چل سکتا جب بھائی رامن دو قدم آگے نہیں آسکتا تو کتنے جنگل سے پیدل سرکل کیسی آگیا کیا ٹویسٹ ہے جیسے پیچھے چل کر وہ پچیس تیس ہزار قدم چل سکتا ہے آگے دو قدم آگے نہیں آسکتا اتنا بھی سمجھ نہیں پائی بابی ما ادھر رامن کے سکلز دیکھ کر ریکہ کو کٹیٹی پار کر گئی اور اس کا یہ چین دیکھ کر کیا یار جیسے اس کا کٹیٹی واپس بھی آگئی ادھر دیکھیں دوستو رامن کا پلین اتنی بڑی چمگا دھڑا کہ ادھر پنک سے ایسے ہل رہی تو نیچے پیڑ پو دے ہلنے چاہیے نا تو نہیں ایک بھی پتہ نہیں ہل رہا اور دیکھ سکتے آپ ادھر جیسے ہی پرواز بھائی آتے ہیں تو اس کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا پیچھا کرتے ہیں پیچھا کرتے ہیں وہ آگے آگے پیچھا پرواز بھائی آجی پیچھے پیچھے راؤنڈ اس کے آگے تو ادھر کیا یہ ایک پتہ سے دوسری پتہ مطلب کی